بسم اللہ الرحمن الرحیم کئی تہذیبیں، زلزلے، سونامی اور دوسری قدرتی آفات کے باعث دنیا بھر میں موجود جھیلوں، دریاؤں اور سمندروں کی تہمیں کہیں غرق ہو گئی ہیں ان میں سے کئی شہر اور تہذیبیں اب تک منظر عام پر آ چکی ہیں جبکہ کئی آثار قدیمہ زیر سمندر موجود ہیں آئیے آج آپ کو ان کے بارے میں بتاتے ہیں نمبر ایک الیکزینڈریہ ایجپٹ الیکزینڈریہ ایجپٹ کا مشہور شہر ہے کہا جاتا ہے کہ ہزار سال پہلے اس جگہ پر بدترین زلزلہ آیا جس کی وجہ سے یہ شہر بری طرح سے اپنی تمام خوبصورت مجسمے اور یادگار سمید سمندر میں غرق ہو گیا بہت سے ماہرین ان باقیات کے تحفظات کے لئے کوشہ ہیں مگر تب تک اس پیش بہا قیمتی آثاروں کو زیر سمندر دیکھا جا سکتا ہے نمبر دو بے آف کیم بے انڈیا کچھ عرصہ پہلے انڈیا میں زیر سمندر ساڑھ چار ہزار سال پرانے شہر دریافت ہوا یہ جنوبی سائل میں پائے جانے والے زیر آب کھنڈرات اس وقت کی آلہ درجی کی تہذیب کی نشاندہی کرتے نظر آتے ہیں اس دریافت تی شہر کا نام گولڈن سٹی رکھا گیا ہے نمبر تین قوان پھائو تھائیلینڈ پانچ سو سال قبل یہ قدیم اور پرانا مندر جھیل پھائو کے زیری حصے میں قائم کیا گیا اب اس مندر کا زیادہ تر حصہ نہ صرف پانی میں ڈوب چکا ہے بلکہ یہ مندر زیر آب ماحول کا مکمل حصہ بن چکا ہے نمبر چار بیس سال پہلے جاپان کے ساحل کے قریب پانی کے اندر عجیب و غریب احرام کی دریافت کی گئی ہے جس نے کئی سوالوں کو جنم دیا ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ دریافت کی گئی مارتیں چٹانوں کو کاٹ کر بنائی گئی ہیں بلکہ یہ کام لوگوں نے بزاعت خود مختلف آلات کی مدد سے کیا ہے نمبر پانچ ہیوانہ کیوبا سائنسدانوں کی ٹیم کئی عرصہ سے کیوبا کے مقام میگلتھ میں بہت سے کھنڈرات اور آثار قدیمہ کی کھوج میں مصروف ہے یہ ذریعہ آپ جگہ امریکی سائنسدانوں کی ٹیم نے دریافت کی اور اب ہر شخص جسے آثار قدیمہ دلچسپ بھی ہے اور جسے غوتہ ذنی آتی ہے وہ اس جگہ کا دورہ کر کے لطف اندوز ہوتا ہے نمبر چھے نورٹ سی یورپ یہ دلکش منظر یورپ کے شمالی سمندر میں کچھ عرصہ قبل دریافت ہوا ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ منفرد ذریعہ آپ دریافت ہزار سال پہلے وقت کے زمینی حقائق کے حوالے سے کئی انکشافات رکھتی ہے امید کرتے ہیں ناظرین آج ہی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں